السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ آمین ہمیشہ خوش رکھیں اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے اللہ اللہ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام وہ رہیوں کو نیکیوں میں بدل دے اللہ اللہ آپ کے اور میرے علم میں برکت عطا فرمائے آمین ہم سیریز جس کس کریں ہیں ایکٹس دیٹس ٹو دی ہل یعنی کہ ایسے عمال جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں کل ہم نے ڈسکس کیا باؤٹ میوزک آج ہم سٹڈی کرے ہیں ٹک ٹاک کے بارے میں ٹک ٹاک آپ جانتے ہیں کہ اتنا کومن ایپ ہے آج کل کے حساب سے ٹھیک ہے یہ کچھ پچھلے تین چار سال میں ٹک ٹاک اتنا ان اور پاپلر ایپ ہو چکا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی گھر میں بھی بیٹھا ہوا بے وجہ بھی بیٹھا ہوا تو وہ ٹک ٹاک پہ ضرور ہے آج ہم اس چیز کو سٹڈی کریں گے کہ ٹک ٹاک کیسا ایپ ہے کیا ہم اسے یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اگر ہم اسے یوز کریں کچھ میں آپ سے گرلز کے کوشن بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے اسے یوز کرتے ہیں تو اگر ہم یوز نہیں کریں گے تو ہمارا اس میں فالٹ ہے اس کے بعد ہم آج اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو یوز کرنے کا میتھرڈ اور بھی کیا ہو سکتا ہے اور ہم اسے غلط طریقے سے استعمال کیوں کریں پرسلی تو میں آپ سے یہ چیز کہوں گی کہ میرے خیال سے یعنی in my views میں اپنا پرسنل آپ کو ایشو بتا رہی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے یہ بے ہیائی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ٹھیک ہے بے ہیائی کیس طرح ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں اور لڑکے کچھ کپلز میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں کچھ سیپریٹلی اپنی اپنی سولر بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں آپ کے دیکھیں کہ جس طرح بھی یہ ہو رہا ہے یعنی جو بھی یہ سسٹم ہے آپ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں آپ کوئی بھی پویٹری اپلوڈ کر رہے ہیں کوئی سانگ اپلوڈ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں جو ہمیں دین میں منع کی گئی ہیں ابھی آپ میوزک کے بارے میں سن چکے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے موسیقی حرام ہے تو جو چیزیں بھی میوزک سے ریلیٹ کر رہی ہیں وہ بھی ہمارے لئے حرام ہے انہیں سننا یا انہیں کرنا ٹھیک ہے اب فرس تو یہ میں آپ سے باری ڈسکس کروں گی کہ ٹک ٹوک یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ لوگ جس طرح سے آج کل ٹک ٹوک کو یوز کر رہے ہیں اس حساب سے یوز نہیں کر سکتے وہ کیوں اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ٹک ٹوک پہ کیا ہو رہا ہے آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے سانگز لے لیتی ہیں ان کے اوپر آپ لپسنگ کر رہی ہیں اور اتنے برے برے پوز بنا رہی ہیں آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا دکھنے کے لیے آپ اوور میک اپ کر رہی ہیں آپ اپنی ویڈیو بنا رہی ہیں اپنے فیس کی بنا رہی ہیں اپنے ہیٹس کی بنا رہی ہیں اپنی بنا رہی ہیں جس کی بھی بنا رہی ہیں آپ کتنا زیادہ جو ہے یہ آپ کے لیے گناہ کا کام ہے آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی کیوں یوز کرنا ہے آپ نے اس ایپ کو آپ اگر اس کو لائکہ بھی یوز کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اپنے فرصت کے اوقات میں اسے اگر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی اور ایپ یوز کر لیں آپ بکس پڑھنا شروع کر دیں بکس پڑھیں گی آپ تو وہ آپ کے لیے فائدے کی بات ہے ٹک ٹک پہ آپ کو کیا فائدہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ ایک بچے نے مجھ سے کوشن کیا ہے کہ ہم ٹک ٹک یوز اگر نہ کریں گے تو ہمارا اس میں نقصان ہے اور فرسٹ لی تو یہ کہ ہم ٹک ٹک اس لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے پاپولارٹی ملتی ہے یعنی کہ ہم پاپولر ہونے کے لیے ٹک ٹک یوز کریں پاپولر کس چیز کے لیے ہونے آپ کو آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ پاپولر ہو جائیں گے تو آپ دنیا کے لیے پاپولر ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کے لیے اگر آپ ٹک ٹک یوز کریں اور بری طریقے سے یوز کریں تو دیفنیٹلی آپ دنیا کے لیے پاپولر ہونا چاہ رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں وہ اس لیے کہ آپ ٹک ٹک پہ جو کچھ بھی کریں یہ فہاشی ہے یہ غلط کام ہے دین میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے فہاشی کے کاموں کو اس طرح کی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے میوزک ویڈیوز آپ چلا رہے ہیں آپ رومینٹک ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کچھ بھی کریں پاپولر ہونے کے لیے اپنی عزت کو دعو پہ لگا رہے ہیں ایک لڑکی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی عزت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ فوٹو شوپ اتنا زیادہ ان ہو چکا ہے آج کل کہ آپ کی کوئی بھی سمپل قسم کی پکچر کو بھی بری طریقے سے ایڈٹ کر کے پوسٹ کر دیا جاتا ہے پھر آپ رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا اور آپ لوگ اس چیز سے بات نہیں آتی ہیں کہ آپ فیس بوک ووٹس ایپ انسٹرگرام ٹویٹر ان میں سے کسی بھی سوشل میڈیا کے ایپ پہ اپنی پکچر اپلوڈ نہ کریں آپ لوگ ضرور اپلوڈ کر دیں جسٹ فر یور پپولارٹی کہ آپ پاپولر ہو جائیں اس میں آپ کا نقصان ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عزت نہیں رہتی اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اللہ کے ہاں بھی بے عزتی ہو رہے ہیں گناہگار ہو رہے ہیں آپ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہیں اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے تو آپ کی اس میں کوئی سواب کا پوائنٹ نہیں ہے پھر ایک لڑکی نے مجھ سے یہ کوشن کیا کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جب فالوڈرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لوگ ہمیں لائک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ادھر سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارا پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پاکستان میں کوئی اور میتھرڈ نہیں آپ کو مل رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے یا آل آور دی ورل چلے بات کر لیتے ہیں جہاں جہاں تک یہ ایپ اس وقت یوز ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو اس دنیا میں کوئی اور میتھرڈ نہیں رہے گیا جس کی وجہ سے آپ اپنا پیسہ کما سکیں آپ اپنے رزق کی تلاش کر سکیں آپ کو اپنے رزق تلاش کرنے کے لیے ایک یہ بےہودہ طریقہ ہی مل ہے آپ یہ دیکھیں کہ جسٹ فیم اور پیسے کے لیے ہم اتنا زیادہ گر چکے ہیں کہ ہم خود کو اوپن کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے عورت جس کو چھپا رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ خود کو خود بخود اتنا اوپن کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ مانگ اپلوڈ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری نیشن کو کیا ہو چکا ہے یا پھر یہ سمجھیں کہ ہماری جنریشن کو کیا ہو چکا ہے باقی ریلیجن سے ہم لوگ کوئی کنسہ نہیں رکھتے اس لیے کہ ان کے ریلیجن میں انہیں کوئی بھی اس قسم کی ممانت نہیں کی گئی کیا آپ کسی چیز کو یوز کریں یا نہیں لیکن اسلام ہمیں جو چیز رکمنٹ کرتا ہے اس کو فالو کرنا ہم پر فرض ہے ایزا مسلم تو اگر ہم اس طرح کی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی جو ہماری مسلمان ہونے کی شناخت ہے اسے تو کھو بیٹھیں پھر ایک لڑکی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں تو جسٹ کومیٹی ٹائپ ویڈیوز بناتی لوگوں کو ہسانے کے لیے لوگوں کو ہسانہ تو سواب کا کام ہے لوگوں کو ہسانہ بھلے سواب کا کام ہے لیکن آپ کو اوپن ہونا سواب کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے ایک عورت کو میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہر انسان ہر نام مہرم سے پردہ کرنے کا کہا گیا یا کم سے کم اگر آپ کو اپنی جو اپنی جو نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں آئے ہیں آپ اپنے جس سٹی سے بلونگ کر رہے ہیں آپ کو اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا تو اس میں آپ کا پلس پوائنٹ ہے آپ خود اپنے آپ چاہتے ہیں کہ میرے فالرز بھی بہت زیادہ ہونے چاہئے ملینز میں ہوں کیوں وہ اس لیے کہ آپ کو فیم ملے جب ملینز لوگوں نے آپ لوگوں کو دیکھ لیا ہے کسی بھی لڑکی کو دیکھ لیا ہے وہ آپ کی ویڈیو کو کس طرح فوٹو شاپ کر کے اپلوڈ کر سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اس ویڈیو کے ساتھ پھر بعد میں آپ لوگ اس چیز کو لے کے ڈس ہاتھ ہوتے ہیں کہ میں نے اس طرح تو نہیں کیا تھا جس طرح میرے ساتھ ہو گیا آپ دیکھیں جیسے یہ ٹک ٹاک ایپ ہے اسی طرح ریورش ڈیپ اور بہت سے ایسے عجیب و غریب غلط قسم کے ایپس انٹروڈیوس ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے لڑکیوں کے ساتھ بہت غلط باتیں کی جاری ہیں تو آپ اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر کر لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کا گناہ ہے آپ کے پاس کیا پروول ہے کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے وہ لڑکے نہیں ہیں ظاہری سی بات ہے کچھ لڑکیں ہیں کچھ لڑکیاں ہیں آدمی آج کل تو مجھے سمجھ نہیں آتا بڑے سے بڑا انسان بھی ٹک ٹاک پہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا اپنی جنریشن کو کس طریقے کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ اور پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا لڑکوں کے لئے تو کوئی ایشو نہیں کرتے ہیں لڑکیوں کے لئے کرتے ہیں کیونکہ لڑکوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا لڑکیوں کو دیا گیا لڑکے اگر اپنے آپ کو اوپن کریں جتنا مرضی انہیں اس چیز کا گناہ نہیں ہے لیکن ہا اگر وہ بھی اس طرح کا ڈیفرنٹ اور غلط میتھوڈ یوز کریں گے کہ وہ میوزک لگا رہے ہیں اپنی غلط قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کچھ بھی اس طرح کا کام جو دین میں جائز نہیں ہے تو گناہ انہیں بھی ہے لیکن عورت کو جو چھپنے کا حکم دیا گیا اس سے یہ چیز بالکل زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کے کام کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان ویڈیوز کو بناتے ہیں اپنے سٹیٹس پر اپنی کہیں بھی اپلوڈ کرتے ہیں لوگ اسے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اسے فورڈ کرتے ہیں تو یہ گناہ کا سلسلہ آگے آگے چلتا رہتا ہے بجائے رک جانے کے تو اس کا گناہ بنانے والے کو ہے دیکھنے والے کو ہے جو اسے سن رہا ہے اس کو بھی ہے اور سب سے زیادہ گناہ بنانے والے کو اس لئے کہ اس نے دوسروں کو اس گناہ کے طرف لے کے چلا ہمارا ہولڈ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو چیزیں بتا دی گئی ہیں ہم خود سے دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کچھ بھی غلط نہیں ہوتا نہ ٹی وی غلط ہے نہ ٹک ٹاک غلط ہے میں دونوں کو غلط نہیں بول رہی ہوں غلط ہم ہیں ہمارے مائنڈ سیٹ اپ ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ آپ جس چیز کو دو یوز ہیں ہر چیز کے ٹھیک ہے پرسٹ یوز کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بیٹر یوز کر لیں سیکنڈ آپ اس کا میس یوز کر لیں آپ کے پاس ٹک ٹاک ہے اگر آپ اس کو کچھ اسلامی پوسٹ کے لیے یوز کریں تو آپ کو اس کا ثواب ہوگا آپ جس طرح اس کا میس یوز کریں اس قسم کے غلط ویڈیوز اپلوڈ کر کے تو آپ کو اس کا گناہ ہے تو آپ کو اس کی ایک سیکنڈ چیز بھی دے دی گئی ہے کہ آپ اگر اس میں کچھ اسلامی پوسٹ کر دیں آپ کو یہ کلانے پاک کی ورس جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیں تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا اور اگر وہ کوئی فورڈ بھی کرے گا تو آپ کو بھی اس کا ثواب صدقہ اجاریہ کے طور پر ملتا رہے گا لیکن آپ بھی اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں فیم ہی نہیں ملتا لوگ دین کی طرف نہیں آتے مسلمان تو چلیں ہماری ویڈیوز دیکھ لیں جو نون مسلم ہیں وہ کیا کریں گے یعنی کہ آپ نون مسلم کے لیے ویڈیوز بنا رہی ہیں عجیب آپ لوگوں کی ذہنیت ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس طرح کی کام کیوں کر رہے ہیں آپ اگر کوئی بھی انفرمیٹیو چیز اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ہوگا کچھ بھی ہے وہ ٹھیک ہے اسلام سے ریلیٹڈ کوئی حدیث ہے کوئی ورس ہے کچھ بھی آپ اپلوڈ کرنے چاہتے ہیں کوئی ایک اچھی بات کوئی اچھا کال کوئی کسی بھی صحابہ کی سینگ آپ لگا دیں حضرت علی کی سینگ لگا دیں لیکن اس میں بھی ٹویس دیکھیں کیا بھی یوز کر رہے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک ورس لگی ہوئی ہے قرآن پاک کی اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا میوزک لگایا ہوا ہے یہ میوزک کے لیکچر میں میں اس کچھ سے ڈسکس کر دیا ہے لیکن میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ شیطان ہم پر ہیوی ہو چکا ہے شیطان ہمیں اپنے چکروں میں رکھتا ہے ہم پتہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ہم اگر ناک کو یہ اپروڈ کریں گے تو لوگ اسے دیکھیں گے نہیں اس لئے کہ شیطان ہم پر ہیوی ہے وہ اس لئے کہ ہمیں وہ چیزیں زیادہ کلک کر رہی ہوتی ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جائیں اور وہ چیزیں جو ہمیں اللہ سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں کلک نہیں کرتی اس لئے کہ ہم اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں انڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹلی دولزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی کو میں غلط نہیں سمجھتی میں کسی چیز کو غلط نہیں سمجھتی میں اپنی مائنڈ سیٹ اپ کو غلط سمجھتی ہوں انسان کے ذہنیت کو غلط سمجھتی ہوں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ اسلامی چینلز آ رہے ہیں ٹی وی پہ انڈین چینلز آ رہے ہیں ٹی وی پہ ہالی ووڈ آ رہا ہے ٹی وی پہ میچز آ رہے ہیں ریسلنگ آ رہی ہیں نیوز آ رہی ہیں ہر چیز آ رہی ہیں آپ کا اپنا مائنڈ ہے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے کہ آپ اسے کسے ہاں یوز کرتے ہیں آپ اسلامی چینل دیکھ سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا آپ جب جان بوجھ کر اس طرح کی چینلز دیکھ رہے ہیں جو آپ کو گناہ کے طرف لے کے جارہے ہیں تو اس میں ٹی وی کا قصور نہیں ہے قصور آپ کا ہے آپ کے مائنڈ کا ہے ٹھیک ہے اب مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے فہش کی تمام ظاہری اور باطنی کاموں کو حرام قرار دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹک ٹوک پہ ہو رہا ہے یہ فہاشی نہیں ہے لڑکیوں کا کمپلیٹ ڈریسز میں نہ آنا فہاشی ہے مجھے بولتا ہوئے بھی شرم آرہی ہے جس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں ٹک ٹوک پہ اپلوڈڈ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں ہمارے دین میں تو جو مسلم لوگ اس طرح کی کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دوزا کی طرف خود بہ خود دھکیل کے لیتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد ٹک ٹوک آپ خود دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ نقصان ہے کچھ لوگ سٹیشن پہ ٹک ٹک بنا رہے ہیں وہ ٹرین کے نیچے آ کے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ بسز میں بنا رہے ہیں تو بس شعب پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس طرح کی جگہوں پہ ٹک ٹک بناتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں پتا کہ ہم بھلا اپنی جان کی بازی ہارٹ ہیں تو اس ٹک ٹک نے کتنی جانے لیے ہیں آپ ایوریج نکال کے دیکھیں کہ ٹک ٹک کی وجہ سے کتنی جانے جا چکی ہیں کوویٹ سے ہاف ضرور ہوں گی جو ٹک ٹک کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکی ہیں ان کی ہم لوگ اپنا مائنڈ چینج نہیں کرتے ہیں اب میں نے جو یہ یہ سننے کی بات ہے ہم سنیں گے اس کو دوسرے کان سے نکال دیں گے کہ یہ چیزیں اچھا چلو ایک بار نہیں کریں گے دو بار نہیں کریں گے اٹلیسٹ کر لیں گے تو عمل وہی پائیدار ہوتا ہے جس میں کانٹینیوٹی کی جائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی وہی عمل پسند کرتا ہے جو آپ کانٹینیوزلی کریں تو کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو سکپ کرنے کی کوشش کریں ٹک ٹک کو اگر آپ نے اسے یوز کرنا ہے تو آپ اس کو اسلامی چیزوں کے لیے یوز کریں اپنے سواب کے لیے نہ کہ گناہ کے لیے ٹھیک ہے اس طرح کے اس سوانگز اور سٹیٹسز اپلوڈ مت کریں کہ لوگ اسے فورڈ کریں اور آپ کو اس کا گناہ ہو ٹھیک ہے جس طرح ایک نیکی آگیا کہ جاتی جاتی ہے تو وہ آپ کا فائدہ ہوتا رہتا ہے اسی طرح ایک گناہ آگیا کہ جاتا ہے تو آپ کا نقصان ہے تو اپنی لیے جہنم کو زیادہ براؤڈ مت کریں تھوڑا سا جنت کی طرف بھی آنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو اپنی زمان میں رکھیں آمین اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں آمین جزاکم اللہ وکرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ